موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم مِّرَقِيبًا اِيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا بلا شبہ ہر قسم کی تعریف بڑائی اور کبریائی حمد و سنہ خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زیبہ ہے یقیناً اسی ذات نے ہماری بھی تخلیق فرمائی اور اس پورے کائنات کی تخلیق فرمائی اور پھر بے شمار درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی محمد عربی شافع محشر ساقی قوسر حادی و رحبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج کی اس نشست میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں وہ ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کیفیات اور طریقے یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا انتہائی افضل کام بد سلوکی کرنا حرام اور بڑی بڑی سخت وعیدیں بھی آئیں اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ والدین کے ساتھ ہم حسن سلوک کس طریقے پر کریں کون سے اعمال ہیں اور کس طرز پر کریں گے اس چیز کی وضاعت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تیس میں ارشاد فرمایا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِنَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّرْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَوْمَا قَوْلًا كَرِيمًا تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اب آگے اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کے کچھ طریقے بتائے سب سے پہلے بیان فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِلْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے یا وہ دونوں کے دونوں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّرْ تو انہیں اُف تک نہ کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ ہی انہیں جھڑکو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کی عمر کی قید لگائی ایسا کیوں بڑھاپے کے عمر کی قید اس لیے لگائی کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں آدمی اپنے علاوہ دوسروں کا محتاج زیادہ ہوتا ہے تو گویا کہ بچوں کو اولاد کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے والدین کی ان کے بڑھاپے کے عمر میں خصوصیت کے ساتھ خیال کرنا ذرا بھی بے توجہ نہ ہونا ذرا بھی لا پروہ ہی مت برتنا اور اس لیے کہ بڑھاپے کی یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے اس کی صفات میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے بچوں جیسی نقل و حرکت زیادہ ہونے لگتی ہے ہر بات میں زد ہوتی ہے بہت سی باتیں آدمی بھول جاتا ہے بچوں کی تلعہ لا پروہ ہی برتتا ہے کھانے پینے میں بچوں کی طرح جس طریقے سے بچے گراتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں اسی طریقے پر بڑھاپے میں بھی اسی طریقے پر ہوتا ہے ان کے لیے بڑھاپے میں خود سے پیشاپ پخانہ بساوقات کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار والدین کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ٹوائلٹ لے کر جانا پڑتا ہے کبھی بچوں کی طرح وہ اپنے بستر پر ہی ٹوائلٹ باترو پشاپ پخانہ کر دیا کرتے ہیں تو ان اوقات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تاکیت فرمائے کیا فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عمرے کو پہنچ جائیں اور ایک خاص بات یہ بھی کہ اللہ رب العالمین نے ایک کا بھی تذکرہ کیا کہ کوئی ایک پہنچ جائیں تو کوئی ایک پہنچ جائیں تو اور بھی زیادہ خصوصیت کے ساتھ ان کی پرواہ رکھنی ہے ایسا کیوں کیونکہ آدمی جب تنہا ہوتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ غمگین ہوتا ہے اور بھی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور جب بڑھی اور بڑھا ایک ساتھ رہتے ہیں بزرگی کی حالت میں ماں اور باپ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنا غم بتا کر کے بھلا لیا کرتے ہیں یا آدمی اپنی تکلیف دوسرے سے ذکر کر کے کچھ ہلکا فلکا ٹائم پاس کر لیتا ہے بات چیت کر کے ان کے اوقات گزر جاتے ہیں اور آدمی تنہا ہے اکیلا ہے تو اس کا وقت نہیں گزرتا اور ذہنی طور پر الجنے اور پڑھ جاتی ہیں زندگی بھر جس کے ساتھ گزارا تھا ہر خوشی ہر غم جس کے ساتھ بانٹ کر کے پوری زندگی گزارا تھا زندگی بھر کا سفر تنہائی میں بدل جاتا ہے ہم سفر چھوٹ چکا ہوتا ہے آدمی دونوں میں سے کوئی بھی ایک اگر پہلے وفات پا جائیں تو بعد میں وفات پانے والے کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل اور پریشان گن ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان حالات میں تم اپنے والدین کا خصوصیت کے ساتھ خیال کرو یہ مقصد ہے کہ بڑھاپے کے عمر کا اللہ نے خاص طور پر ذکر فرمایا یہ ہرگز نہیں کہ جب تک وہ جوان ہیں تب تک ان کی فکر نہ کرو نہیں ان کو اپنی زندگی کے برحلے میں جس وقت بھی بچوں کی طرف سے جس چیز کی بے ضرورت پڑ جائے جس خدمت کا مطالبہ ہو جائے اس خدمت کے کرنے کے لیے ہمیش ہمیش بچوں کو تیار رہنا ہے لیکن بڑھاپے کے عمر میں خصوصیت کے ساتھ اور پھر اللہ نے فرمایا کچھ طریقہ کیا انداز ہوگا ان کی خدمت کا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّئُوا وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہیں اُف تک نہ کہنا انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے یہ اُف کا جملہ عربی زبان ہے ہماری اپنے اردو زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کسی کام کے لیے کہے وہ چیز اپنے کو بھا نہیں رہی ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے نا جوانی کے جذبات ہوتے ہیں اور ماں باپ کسی چیز پر اسرار کرتے رہتے ہیں تو آدمی کہتا ہے اُف فول اس طریقے کے جملے استعمال کرتا ہے تو یہ ہے کہ اتنا بھی تمہیں کہنے کی اجازت نہیں گویا کی عذیت کا جو سب سے حالکہ درجہ اُف کہنا ہے اس کے لیے بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس طریقے پر کہو اپنے والدین کے ساتھ ماں باپ کے تجربات اور نوجوانی کے جذبات اکثر ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں تو جب اس طریقے کی چیزیں سامنے آئیں کہ والدین کی طرف سے بار بار کسی چیز پر اسرار ہو بار بار کسی چیز کے لیے وہ کہیں 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 کہ میں بڑھا ہو گیا اور میرا تجربے اس قدر ہیں اس قدر ہیں تو آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سن لیجئے اچھے انداز سے ان کو سمجھائیے ان کو ڈانٹ یہ نہیں ان کو پھٹکار یہ نہیں ان کے سامنے اپنی آواز نہ اوچھی کرو ماں باپ بساوقات کبھی کہتے ہیں بیٹا آج کچھ مہمان آنے والے ہیں آج تمہارے فلان رشتدار آنے والے ہیں آج تم جا رہے ہو نا تو ذرا شام کو جلدی واپس آ جانا یا وقت پر جیسے ہی تمہیں چھٹی مل جائے کمپنی سے یا تجارت کی جگہ جہاں بھی ہے تم جا رہے ہو تو ذرا جلدی یا وقت پر آ جانا بیٹے نے کہا ہاں ٹھیک اب با جان آ جاؤں گا پھر اس کے بعد ان کی عادت ہے فطرت ہے انہوں نے کہا اچھا بیٹا سن لی آنا میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ ذرا جلدی آنا بیٹا یا وقت پر ادھر ادھر نہیں جانا فوراں گھر پہ آ جانا ہاں با آ جاؤں گا جاتے جاتے دروازے پر پھر کہا بیٹا بات کا خیال کرنا ذرا میں نے تم سے تاقید کی ہے کہ تم کو وقت پر آ جانا ہے ادھر ادھر جانا نہیں ہے ہاں با آ جائیں گے کتنی باہر کہو گے بار بار ایک ہی جملہ آپ کہتے چلے جا رہے ہو میرے بھائیوں اور دوستوں یہی ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّئُوا وَلَا تَنْهَرُهُمَا اپنے والدین کو نہ ڈاٹو نہ جھڑکو افتق نہ کہو ان کے سامنے بدکلامی نہ کرو بدتمیزی نہ کرو ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو ان کی باتوں پر بار بار ان کی باتوں کا کاٹ نہ کرو ان کی باتوں پر لبیک کہو والدین بلاتے ہیں بیٹا ذرا ادھر آؤ ہاں ابا آیا اتنے میں دوسری آواز آگئی بیٹا ذرا جلدی آؤ جب تک تو وہ بچے نے چیخ کر کے کہا ہاں با آرہا ہوں ابھی آرہا ہوں نا اتنی جلدی کس بات کی پڑی ہوئی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں انہی چیزوں کے بارے میں اللہ نے اشارت فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّئُوا وَلَا تَنْهَرُهُمَا اپنے والدین کو افتق نہ کہو نہ انہیں جڑکو انہوں نے آواز لگائی اب سارا کام چھوڑ کر اپنے والد کی آواز پر اپنے والدہ کی آواز پر لبیک کہو اور ان کے سامنے حاضر ہو جاؤ اپنا سارا کام تر کر کے پہلے ان کا کام کرو اس لیے کہ وہ اب اس عمر میں ہیں کہ جس عمر میں ان کے اندر چڑچڑا پن آ چکا ہے یہ اس عمر میں ہے کہ جس عمر میں بچمنے کی نقل و حرکت زیادہ آ جاتی ہے اور قرآن کریم نے بھی اس سلسلے میں وضاحت کر دی ہے سورہ یاسین کے آیت کریم اللہ نے ارشاد فرمایا جس کو ہم عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں عمر بڑھا دیتے ہیں تو پھر وہ اس کو ہم اس کی تخلیق کے پہلے ابتدائی مرحلے میں لوٹا دیتے ہیں گویا کہ انسان کے عمر جس طریقے پر زیادہ ہوتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے اسی قدر وہ اس کے اندر بچمنے کی نقل و حرکت زیادہ آتی جاتی ہے جس طریقے سے بچہ حرکت ترے ترے کی کرتا رہتا ہے اسی طریقے پر ماں باپ بھی جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو اسی طرز پر نقل و حرکت کرتے رہتے ہیں باپ آپ کو تو آپ کے بچمنے میں یعنی اولاد کے بچمنے میں کبھی اکتہٹ نہ محسوس ہوئی ایک بار نہیں ایک ہزار بار کبھی ان کی گود میں پیشاپ کیا کبھی نرم نرم بستروں پہ تھنڈی کے موسم میں پیشاپ کر دیا کبھی موٹے موٹے گدوں پر پیشاپ کر دیا کبھی چلتے پھرتے کسی بھی جگہ پہ کر لیا کسی بھی قسم کی کبھی بھی ان کی طرف سے ڈانٹ جھڑپ نہیں خوشی بخوشی تمہاری خدمت کے لیے تیار رہتے تھے اور آج جب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ تم اپنے سے سب کچھ کر سکو تو اپنے ساتھ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کو بھلوا دیا اس کو ترک کر دیا میرے بھائی اور دوستو اپنے والدین کی خدمات کو سمجھنا ہے تو اپنے بچوں کی بچپنے کی حالت کو سمجھو کہ کس طریقے پر آپ کا بچہ پلتا اور پڑتا ہے کتنی تکلیف اور کتنی پریشانی سے بچہ پلتا اور پڑتا ہے اس چیز کو آپ اپنے والدین کے تعلق سے یاد کرو آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے گفتگو کرو تو نرم انداز سے گفتگو کرو اچھی اور بھلی باتیں بتاؤ یہ وہ باتیں نہ بتاؤ کہ جس سے ان کا اور زیادہ ذہن ٹینشن میں ہو جائے اور بھی زیادہ وہ غم میں مفتلا ہو جائے جب بھی ان سے بات کرو اچھے انداز سے گفتگو کرو اچھی اور بھلی باتیں بتاؤ ان کے سامنے ہر طرح سے اچھے انداز سے عدب کے ساتھ پیش آؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ان کا آپ کو گوشے گزار کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے ایک بار بلایا بیٹا ابو حریرہ کہا ہاں اممہ جان آ رہا ہوں پاس میں گئے جو کچھ والدہ کا کام تھا کر دیا بات میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہم نے تیز آواز سے کہا لبیک یا امی یہ جملہ ہم نے بولا لیکن آواز ذرا تیز کر دی تھی ماں کے سامنے آواز تیز کر دی ہم نے فوراں گئے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر کے اپنی والدہ محترمہ سے اپنی والدہ ماجدہ سے معافی طلب کی معافی ماغی اور اس کے بعد بھی صبر نہ ہوا اس کے بعد بھی انہیں اتنے پر کنٹرول نہ ہوا تو وہ بازار گئے اور فوراں دو غلام خریدا اور دو غلام خرید کر کے اسے فوراں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا کہا کہ اب جا کر کے میرے دل میں یہ سکون ہوا ہے اب جا کر کے مجھے یہ اتمنان حاصل ہوا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی آواز پر لبیک جو کہا تھا وہ تیز آواز سے کہ دیا تھا اور مجھے افسوس کہ میں نے اپنی والدہ کی آواز سے زیادہ اپنی آواز بلند کر دی اپنی امی جان کے شان میں ہم نے یہ گستاخی کر دی کہ ان کے آواز سے بلند آواز کر دی یہ ہے والدین کے ساتھ قول کریم نرمہ انداز سے اچھی اور بھلی باتوں سے گفتگو کرنا انداز اور طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اچھی اور بھلی باتیں کیا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کا تفصیلی تذکرہ آگے کی نشست میں آئے گا ابھی ایک ہلکا سا اشارہ کرتا چلو چونکہ موضوع سے جڑا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب کہا لَإِلَّمْ تَنْتَحِي لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَّا ابراہیم اگر تم اپنے اس عمل سے بازنائے پتھروں سے مار دیں گے تمہیں سنگسار کر دیں گے اور یہاں سے چھوڑ کر کے چلے جاؤ یہاں سے دور چلے جاؤ باپ بیٹے کو گھر سے بے گھر کر رہا ہے بچپنے میں باپ کے علاوہ کوئی سہارہ نہیں ہوتا باپ نے بیٹے کو گھر سے بے گھر کر دیا اور صرف گھر سے بے گھر نہیں کیا جلا وطن بھی کر دیا اپنے علاقے میں رہنے کی فرمیشن اور اجازت نہیں دی ہے ہم اور آپ ہوتے تو اپنے باپ اپنے والد یا والدین کے ساتھ کیا سلوک کر دیں اور ذرا غور کرو اور دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے سورہ مریم کی آیت کریمہ ہے کیا اچھا نقشہ کھیچا ہے اللہ نے فرمایا ابا جان آپ پر سلامتی ہو باپ گھر سے بے گھر کر رہا ہے بیٹے کو بیٹا باپ سے کہہ رہا سلام علیہ ابا جان آپ پر سلامتی ہو سا استغفر لکہ ربی آپ جو کچھ بھی غلط کام کیے جا رہے ہیں گناہوں کے کام کیے جا رہے ہیں میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں مغفرت طلب کرتا رہوں گا آپ کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا رہوں گا ذرا غور تو کرو کس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قول کریمہ کی ایک مثال ہے اس انداز سے گفتگو کی آگے اللہ نے فرمایا اسی سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر چوبیس میں اور اپنے والدین کے لیے اپنے رحمت کے بازو کو ذلت کے بازو کو بچھا دو یہ بازو کو بچھانے کا کیا مفہو ہے یا اپنے پر کو بچھا دو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بساوقات مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آس پاس ان کو ٹہلا گھما رہی ہوتی ہیں اتنے میں اگر اس کو کسی قسم کا خطرہ محسوس ہوا اس کا کوئی دشمن پرندہ نظر آیا تو وہ اپنے مخصوص آواز میں اعلان کرتی ہے اور اس کی آواز پر سارے بچے لبیک کہہ کر کے اس کے بازو کے قریب آجاتے ہیں اور وہ یوں اپنا بازو پھیلا کر کے سارے کے سارے لوگوں کو سمیٹ لیتی ہے تو اس طریقے سے اپنے والدین کے لیے رحمت کے بازو کو ہمیشہ بچھائے رکھو کبھی بھی انہیں ادنا بھی تکلیف اور پریشانی نہ ہونی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ ان کو تمہاری طرف سے جس چیز کی بھی ضرورت پیش آ جائے اس چیز کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہو کبھی انکار نہ کرو کبھی اعراض نہ کرو اور آگے اللہ نے فرمایا اور تم یہ بھی کہتے رہو کہ اے میرے رب ہمارے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم فرمایا تھا یہ جملہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین لوگوں کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے اوپر جب تم بچپنے میں تھے تو تمہارے ماں باپ نے کس قدر رحمت و شفقت کا معاملہ کیا تھا کس قدر قربانیاں دی تھی کس قدر انہوں نے تمہارے تعلق سے پرواہ رکھی تھی جس قدر تم لاچار اور مجبور تھے اسی قدر انہوں نے تمہاری خدمت کی تھی اس لیے تم اپنے رب سے یہ دعائیں کرو اپنے دل میں یہ احساس رکھو کہ تم بھی ان کے لیے کرتے اسی طریقے پر ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرو گے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو رب رحم ما کما رب یعنی صغیرہ اے اللہ اے میرے پالنہار ہمارے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کی انہوں نے ہم پر رحم فرمایا ہے جبکہ ہم بچپن میں تھے ہماری انہوں نے تربیت کی ہماری ضرورت کی تمام تر چیزیں پر آہم کی ہمارے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ایسے ہی اللہ تو ان کے اوپر اپنے رحمت کی بارش نازل فرما آگے اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہو کان للاوابین فانہو کان للاوابین غفورا جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے اگر تم صحیح ہو اگر تم نیک ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا وہ تو بڑا بخشنے والا ہے گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم اپنے والدین کے لیے کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو سماج کو دکھانے کے لیے معاشرے میں نام و نمود کے لیے ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں کرو کس کے لیے کرو اللہ کے لیے کرو اپنا فرض سمجھو اللہ کے بتائے و طریقے پر عمل کر رہے ہو یہ سوچ کر کے کرو اس لیے نہیں کہ رشدار اور خاندان کے لوگ کہیں گے اگر ہم نے بدسلوکی کی تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی ہمارے تعلق سے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے اس لیے نہیں اس لیے کہ اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں اللہ جو کچھ بھی ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں تیری خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اس کا صلح اس کا بدلہ اللہ تجھ سے چاہتے ہیں دنیا میں رشدداروں کی زبان سے تعریف نہیں چاہتے ہیں اہل خاندان کی زبان پر اپنی برائی کے ڈر سے نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ تیری رضا کی خاطر کرتے ہیں اس لیے والدین کے ساتھ جو تم اتنی بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہو ان کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہے ہو یاد رکھو کہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں اخلاص رکھنا ورنہ ساری نیکیاں رائے گا برباد اور ضائع ہو جائیں گی اور تمہارا سارا کا سارا عامال خسارے کے ساتھ ہوگا آج ہم ذرا ان آیات پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کتاب و سنت کے اندر والدین کے مقام و مرتبے کو ان کے ساتھ حسن سلوک کے جو طریقے اور قفیات ہیں جو بتایا گیا ہے دنیا کے نہ کسی مذہب میں نہ کسی تہذیب و تمدن میں اس طریقے کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے آج دنیا مغرب کے تہذیب و تمدن کی طرف بھاگی جا رہی ہے یوروپین کلچرچی کی دلدارہ ہو چکی ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیمات چھوڑ کر کے انہی چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے میرے بھائی اور دوستو اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے یہ جملے یاد رکھنا آج جو اتنی کسرت سے لوگ اپنے والدین کو اولڈ ایج ہاؤس میں ڈالتے جا رہے ہیں یہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ آج بچوں کو مغربی تہذیب و تمدن اور یوروپین کلچر ہی سکھایا گیا ہے ان کو کتاب و سنت کے طریقے نہیں بتائے گئے ان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو انداز جو قیفیت اور جو اصول اور ذابطہ کتاب و سنت نے بتایا گیا ہے آج اس سے بے بہرا ہیں آج وہ لوگ اس سے نہ آشنا اور نہ واقف ہیں اور اپنے والدین کو اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارِ الٰہ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کے توفیق عطا فرماؤں الہ العالمین والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو انداز جو طریقہ اللہ تو نے اور جو تیرے نبی نے بتایا ہے اسی طریقے کو اختیار کرنے والا بنا دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انشاءاللہ اندہ موضوع کے لیے اگلی نشست میں اسی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق موضوع ہوں گے جو انشاءاللہ اندہ اگلی نشست میں پیش کی جائیں گے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی